بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب دیکھنے والوں کے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں آلو شوربہ آلو کا سیمپل اند فاسٹ سالن اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آلو ہم لیں گے دین پاؤ ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے سیونٹی پرسن تقریبا میں نے ان کو بوائل کیا ہے بہت زیادہ نہیں ان کو بوائل کرنا تھوڑا سا ان میں کچھا پن رہ جائے جب پھر ان کو ہم نے اتار لیا ہے چلے سے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پیاس دو عدد میڈیم ٹوماتر بھی ہمیں دو چاہیے ہری مرچیں پانچ سے چھ عدد ادرک لحسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور پالک ہمیں چاہیے ہم اس میں پالک بھی ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہے آلو شوربہ یہ زیادہ اور زیادہ ٹیسٹی بنے گا قرارہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی خوش مسالوں میں اس میں جائیں گے سرخ مرچیں جائیں گے ٹو ٹیبل سپون نمک ڈیر چمچ حلدی ہے جو وہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون گرم سالہ جائے گا اس کے اندر ون ٹی سپون اور ہرہ دھنیا ہم نے لیا ہے گارنشنگ کے لئے یہ ساری چیزیں ہم لیں گے آلو شربہ بنانے کے لئے ریسپی کی طرف جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں آپ کو میری ریسپیز میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا یہاں میں نے پین لے لیا ہے اس میں آئل جو ہے اس کو ڈال دیا ہے آئل کو ہم گرم کریں گے اور اس میں پیاز ڈال دیں گے آئل جو ہے ہمارا وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جب اس کے سیرے جو ہلکے ہلکے پنک ہونے شروع ہوں گے تو بس پھر اس ٹیج پہ ہم نیکس ٹیپ کریں گے میں آپ کو سانسانس بتاتی رہوں گے کہ میں آلو شربہ کیس طرح سے بناتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی ہاں میرے ساتھ ہی رہیے گا یہ دیکھیں جی پیاز جو ہیں ہمارے وہ لائٹ براؤن ہو رہے ہیں تقریباً ہو گئے ہیں لائٹ براؤن اب ہم اس کے اندر لہسن ادرہ کا پیش شامل کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم جو پیش ہوئے ہمارے مسالے تھے سارے وہ ایڈ کریں گے اور ہری مرچے ایڈ کریں گے تھوڑی ہری مرچیں ہم بچا لیں گے وہ بعد میں پھر ڈالیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس ٹیج پر ڈالیں گے وہ اور ایک کٹوری ہم اس میں پانی ڈال دیں گے کیونکہ آلو شوربہ بنانے کے لئے ہمیں جو مسالہ چاہیے وہ ہمیں بلکل ٹھیک اور نرم گلا ہوا چاہیے کھڑا مسالہ نہیں چاہیے کیونکہ وہ پھر شوربہ والا جو بھی سالن ہوتے اس میں کھڑا مسالہ اچھا نہیں لگتا اس لئے ہم اس کو اب پانچ سے ساتھ منٹ پکائیں گے کور کر کے اس دوران ہمارے ٹوماتری ہیں جو وہ اچھے سے گال جائیں گے اتنی دیر میں ہمارا مسالہ ریڈی ہوتا ہے آلو ہیں جو میں ان کے چھیل لوں گی اس طرح سے بہت ہی جھٹ بٹ بن جانے والی ریسپی اور مزے کی بھی لگتی ہے روایتی جو ہمارا ڈیش ہے جو کہ تقریبا ہر گھر میں بنائی جاتی ہے تو میں نے آج بنائی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اس طرح سے ہم یہ سارے آلویں جو وہ چھیل لیں گے دیکھیں جی آلو میں نے چھیل لیں گے اب میں ان کو ہاتھ کی مدد سے ان کے پیسز کروں گی چھوڑی کے ساتھ ہم نے ان کے پیسز نہیں کرنے ہیں میں ہاتھ سے ہی کروں گی کچھ جو ہیں وہ بڑے پیسز ہو جائیں گے کچھ چھوٹے وہ پھر نا اس طرح سے گاڑا جو گریوی ہے وہ گاڑی گاڑی بنیں گی اور مزے کی لگتی ہے اس لئے میں نے ہاتھ کی مدد سے اس طرح ان کے پیسز کیے ہیں آپ اگر جاہیں تو چھوڑی کے ساتھ بھی اس کے پیسز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو اچھا لگے مسالہ بھی تقریبا ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ اگر کوئی ٹماٹر یا پیاز ہے جو وہ کھڑا کھڑا رہ گیا اس کو ہم جمچ کی مدد سے اس طرح پریس کریں گے اور مسالہ جو ہے وہ ہمارا تقریبا تیار ہو گیا ہے اس سٹیج پہ ہم نے جو پالک لی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے پالک سے ہے نا جو وہ بہت مزے کے یہ بنتے ہیں پالک کے بغیر اگر آلو شربہ میں بناوں تو مجھے تو مزے کا نہیں لگتا اس لیے میں پالک جو ہے وہ ضرور اس میں ایڈ کرتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی اور یہ ٹریک پالک ڈال کے ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد پھر نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی پالک ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ ہم نے فرائی کر لیا ہے مسالہ ہمارا آل موز تیار ہو چکا ہے کیونکہ یہ دیکھیں گھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یہی ہمارے مسالے کی ہے جو پہچان ہے جب ہمارا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے تو وہ گھی ہے جو چھوڑ دیتا ہے گھی الگ سے ہو جاتا ہے اب ہم اس ٹیج پیس کے اندر آلو ہیں جو وہ ایڈ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ ہم کی بنائی کریں گے آلو کو اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے اور اس ٹیج پہ جو ہم نے بچائی ہوئی ہری مرچیں رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دینی ہے اس میں دو سے تین منٹ ہو چکے ہمارے آلو ہیں جو وہ تقریباً بھون چکے ہیں اب ہم اس میں پانی لگائیں گے تقریباً ایک لیٹر پانی جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ ہمارے آلو جو تھے وہ بھی تھوڑے کچھے تھے اس لیے پانی تھوڑا زیادہ لگاؤں گی تاکہ وہ بھی اچھے سے گھل جائیں اور ہماری گریوی ہے جو وہ بھی ذائکے دار بنے کیونکہ اگر ہم بلکل کم ٹائم پکائیں گے تو اس سے پھر ہمارا جو ہے نا شوربہ اس میں سے کچھا بند نہیں جاتا اور وہ مزے کا نہیں لگتا اس لیے ہم اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ پکائیں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو ہے سالن آلو شوربہ وہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ میں نے اس میں گرم مسائلیں ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں گریوی بھی کتنی اچھی اور گاڑی بنی ہے ہم اس میں ہرا دنیا چھڑک دوں گی اور فلیم ہے جو وہ بلکل سلو کر دوں گی تاکہ جو ہمارا گھی ہے وہ اوپر آ جائے اور اس کی لوگ اچھی لگے اس سٹیج پہ آپ چیک کر سکتے ہیں نمک اگر آپ کو کام لگے آپ اور ڈال سکتے ہیں تو جہاں پہ میں نے باول میں ہے سالن نکال لیا ہے دیکھیں کتنا یمی سا بنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو اچھی رکھتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے